ایک دفعہ امی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بتایا ہے منحوسیبہ عزبہ قیامت میں جس کا حساب ہو گیا اس پر عذاب ہو گیا تو یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں فسوف یحاسب حساب یسیرہ کہ آسان حساب لیا جائے گا تو کیا مطلب ہے اس کا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ تو اعمال کی پیشگی پیشی کی بات ہے لیکن جس کے اعمال میں سوال جواب شروع ہو گئے اور ایک ایک پوائنٹ کو کھولنا شروع کر دیا جرہ شروع ہو گئی وہ تو تباہ ہو گیا جس پہ سرسری نظر ہوئی چلو بھئی ٹھیک ہے بس آگے جاؤ بچ گیا لیکن جس کے بارے میں چھانبین شروع ہو گئی کھاتے کھل گئے سکوٹنی شروع ہو گئی فرمایا کہ یہ تو پھر مصیبت میں مبتلا ہو گیا تو یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے یوں آیا ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا ہے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرضو للہ الواحد القہار کہ جس دن زمین و آسمان دوسری زمین سے بدل دیے جائیں گے اور تمام مخلوق خدا واحد و قہار کے روبرو حاضر ہو جائے گی ایک آیت میں یہ ہے اور دوسری میں یہ ہے وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَالْسَّمَاوَاتُ عُمَتْهُ يَا تُمْ بِيَمِينِ کہ تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے تو جب یہ سالہ کچھ ہوگا تو اتنی عربوں کھربوں مخلوق کہاں ہوگی یہ امی عائشہ نے سوال پوچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا صراط پر یعنی پلے صراط پر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام واضح فرما رہے تھے اور آپ نے دورانے واضح فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگ ورہنہ ہوں گے بے لباس ہوں گے ننگے ہوں گے اب جب نبی علیہ السلام گھر آئے مسجد اور گھر تو ساتھ تھا امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب قیامت کے دن سارے آپ اتارے ننگے ہوں گے تو مرد عورتیں کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں یہ کیسی عجیب بات ہوگی یہ کیسا معاملہ ہوگا نبی علیہ السلام واضح فرما رہا عائشہ ایسا عجیب نازک وقت ہوگا کسی کو کسی کی خبر ہی نہیں ہوگی سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن کوئی کسی کو یاد بھی کرے گا کیا قیامت کے دن کچھ ایسے موقع بھی آئیں گے جیسے حدیث میں تو آتا ہے کہ کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ بالکل ہی نفس نفسی کا عالم ہوگا تو پوچھا کیا کوئی ایسا وقت بھی ہوگا کہ کوئی کسی کو یاد کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تین موقعوں پر ایک تو جب اعمال نامیں تولے جا رہے ہوں گے دوسرا جب اعمال نامیں تقسیم ہو رہے ہوں گے اور تیسرے جب جہنم گرج گرج کر کہہ رہی ہوگی تو یہ تین موقع ہوں گے ایک دن یہ پوچھنا تھا ایک دن ہمیں عائشہ نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن جدعان جو مکہ کا ایک بہت نیک مزاج آدمی تھا اور رحم دل تھا لیکن تھا مشرق غریبوں کو کھانا کھلاتا بہت ساری مدد کرتا اور ایک مرتبہ اسلام سے پہلے قریش کی جو آپس کی لڑائی اور خون رضی ہونے لگی تھی جس میں نبی علیہ السلام بھی شریک ہوئے تھے اس معاہدے میں اور اس معاملے میں تو اس میں بھی اس نے محنت کر کے قریش کو لڑائی سے بچایا تھا ایک نیک انسان تھا تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے جو مشرقین گزرے ہیں کیا قیامت کے دن ان کو ان کی نیکی کا کوئی بدلہ اور ثواب ملے گا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ نہیں ان کو نہیں ملے گا اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ قیامت میں میری خطا معاف فرما یعنی اگر پہلے اس کی توحید اور عقید آخرت اور اللہ کے اوپر یقین ایک محدود درجہ کا بھی ہوتا جو اس زمانے میں اسلام سے پہلے کا بعض لوگوں کا تھا تو تب بھی قبول ہو جاتا لیکن چونکہ اس کا اس درجہ کا بھی نہ تھا اس لئے فرمایا کہ نہیں جہاد کے بارے میں اسلام کا ایک پورا رکن ہے اور ایک فرض ہے اس کے بارے میں عائشہ کا یہ قیال تھا کہ جس طرح نماز، روضہ، حج، زکاة، مرد، عورت دونوں کے اوپر یکسان فرض ہے تو جہاد بھی شاید اسی طریقے سے فرض ہو تو اس سوال کو نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا یا رسول اللہ کیا جہاد عورتوں کے اوپر بھی فرض ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عورتوں کا جہاد حج کرنا ہے نکاح کے اندر لڑکی کی رضا مندی ضروری ہے اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بڑا مسئلہ ہمارا حل کر دیا کہ نبی علیہ السلام نے جب رضا مندی کی بات بتائی کہ لڑکی کی رضا مندی ضروری ہے تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جوان کماری بچی وہ تو شرم کی وجہ سے زبان بھی نہیں ہلا سکتی وہ تو سر ہی جھکا لیتی ہے وہ تو مو سے بات کر ہی نہیں سکتی وہ اہزار اظہار رضا مندی کیسے کرے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی رضا مندی ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب بچیوں کے اندر حیاء ہوتی تھی آج تو کہتی ہیں ہم انہیں تو کرنی وہاں ہیں بہرحال تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کماری بچی کے لیے اگر وہ خاموش ہے اور اس کی خاموشی ہی رضا مندی ہے لیکن جو کماری ہو لیکن جس کی شادی ہو چکے اس کے بعد طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے اس کے بعد اس کا زبان سے کہنا ضروری ہے یہی بات مستی حضرات نے ہمیں بتائی تاہم اس کو سمجھ لیا جائے علامہ سے اسلام نے بہت سارے لوگوں کے حقوق بتائے اور پڑوسیوں کے حقوق بھی بتائے اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ خیال پیدا ہوا کہ پڑوسیوں کے حقوق تو ہیں لیکن کس پڑوسی کا زیادہ حق ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ اگر دو پڑوسی ہوں تو زیادہ ترجیح کس کو دینی چاہیے ایک آدمی اس کے دو پڑوسی ہیں کس کو زیادہ اولیت دیں فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو دیکھیں ہمارا مسئلہ حل ہوا کیا نہیں ہوا کون سا پڑوسی زیادہ قریب ہے یہ پوچھا ہمیں عائشہ نے پڑوسو چالیس ادھر چالیس ادھر کہتے ہیں ادھر بھی پورا محلے ہی بن جاتا ہے کہ جب چاروں طرف چالیس چالیس لگائیں اگر کہیں دز دز گھر بھی ہوں تو چاروں طرف میں لاکے چالیس ہو گئے بیس بیس ہوں تو اسی ہو گئے ایک کالونی بن جاتی ہے ایک محلہ بن جاتا ہے تو بھئی پڑوسی تو ہیں لیکن کس کا درجہ زیادہ حق ہے کس کا حق زیادہ ہے جب امیہ عائشہ نے بات پوچھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تو ہمارے دروازے سے زیادہ قریب ہو تو دیکھیں ان سوالات نے ہمارے کتنے مسائل حل کر دیا ایک دفعہ امیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رضاعی چچا رضاعی چچا ملنے آئے اندر آنا چاہتے تھے امیہ عائشہ نے منہ کر دیا کہ بھئی بہنہ تو ایک عورت کا دودھ پیا تھا اور آپ اس کے دیور ہو میرے سگے چچا تہوڑی آپ کیوں آرے ہو آپ نہیں آسکے پھر نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رضاعی چچا تمہارے محرم ہیں تم ان کو آنے دو تم ان سے ملاقات کر لو سامنے آ سکتی ہو تو اس طرح یہ رضاعات کے معاملات بھی رضاعی رشتداروں کے معاملات بھی ان سوال و جباب سے امت کے لئے آسانیہ ہو گئی اصل میں تو یہ اللہ رب العزق کی طرف سے تھا کہ امت کی تعلیم و تربیت اور عادی انسانیت کا معاملہ ہے تو نبی علیہ السلام کے لئے کہ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا گیا بہترین طریقے سے اس کو انجام دیا کہ زندگی کے وہ بہترین لمحات جو لڑکپن کے اور جوانی کے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی انتہائی عقیدت محبت عدو اور فرمبرداری اور دین سکھنے میں لگا دی اور نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد بقیہ ساری زندگی دین سکھانے میں لگا دی تو کتنی بڑی نعمت ہے ایک قرآن مجید کے آیت کا مفہوم ہے اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کے جانا ہے وَالَّذِينَ اُعْتُونَ مَا آتَوَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَتُنْ أَنَّهُمْ اِلَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں ان کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کے جانا ہے امیہ عائشہ کو در تھا خیال تھا دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ بہت سارے چور ہوتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں بدکار ہوتے ہیں شرابی ہوتے ہیں اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں اگر یہ لوگ ایک گناہ کر کے اللہ سے ڈریں کیا اس آیت میں وہ مراد ہیں خاص اس آیت میں اس قسم کے لوگ مراد ہیں جب پوچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ نہیں اس سے وہ مراد نہیں اس سے وہ مراد ہیں جو نمازی ہے روزے دار ہے نیک بھی ہے نیک عمال بھی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو عمال صالحہ کرنے بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالی کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتے ہیں اور جو اللہ تعالی کی ملاقات کو نہ پسند کرتا ہے اللہ بھی اسے نے ملنا چاہتے ہیں اب یہ بات آگئی حدیث آگئی اب ہر صحابی کے تو بات ایسا موقع نہیں اور ایسی ہمت اور جررت بھی نہیں کہ ہر بات کو اس طرح پیش کر سکے پوچھ سکے اتنی کیلئے بڑی حمت کی ضرورت ہوتی تھی نمی علیہ السلام کا ایک رعب ایک شان تھی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اس میں بہت جو ہے نا وہ حمت بھی دی تھی انہوں نے جررت بھی کر لیا کرتی تھی معاملات پوچھ لیا کرتی تھی پوچھا یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ اسے ملنا پسند کرتے ہیں اور جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا تو اللہ اسے ملنا پسند نہیں کرتے تو موت تو ہم سب گھبراتے ہیں ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے کون پسند کرتا ہے موت کو یعنی موت آئی گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا تو موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتا تو اس سے کیا مراد ہے عائشہ نے جب یہ بات پوچھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جب اللہ تعالی کی رحمت کی بات سنتا ہے اس کی مغفرت کی بات سنتا ہے جنت کی نعمتوں کا سنتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت میں جاؤں میں اللہ کی مغفرت کو پاؤں میں جنت کو حاصل کروں یہ اس کا جب دل کرتا ہے اللہ کی ملاقات کا تو اللہ بھی اسے محبت کرتے ہیں ملاقات کا پسند فرماتے ہیں اور جب کافر ہوتا ہے بدکار ہوتا ہے گناہگار ہوتا ہے وہ جب اللہ کی عذاب کو جہنم کی باتوں کو پکڑ کو سنتا ہے نا اور ان سخت چیزوں کو سنتا ہے تو وہ ڈرتا بھی ہے اور اللہ سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کر لے تو مومن جللہ پر جب اللہ کی رحمت کی باتیں سنتا ہے تو وہ محبت بڑھتی ہے دل کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے آغوش میں آجائے اللہ بھی اسے ملاقات کے لیے پسند کرتے ہیں تو اس طرح کے بہت سارے سوالات کتابوں میں موجود ہیں جو نبی علیہ السلام سے امہ عائشہ نے وقتاً فوقتاً پوچھے تو اس میں عمت کے لیے کتنی آسانیاں ہوئیں گویا اللہ رب العزت ایک معلمہ کو تیار کر رہے تھے امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مفسرہ بھی ہیں محدثہ بھی ہیں حافظہ بھی ہیں معلمہ بھی ہیں اور انہوں نے آگے دین سکھایا اچھا بعض جگہ ایسا ہوتا تھا کہ سوال پوچھنے میں خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں نبی علیہ السلام نراض نہ ہو جائیں ایسے بھی موقع آتے تھے لیکن امہ عائشہ نے پھر بھی پوچھا کہ ان کے دل کی تسلی نہ ہوتی تھی کہ بھئی شریعت کا مسئلہ یہ پورا ہو جائے اب غور کیجئے گا ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک مہینے کے لئے ارادہ کر لیا کہ میں کسی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو گھر کے اوپر ایک جگہ بالا خانے پہ آپ نے ایک مہینہ قیام کیا اور آپ اپنی کسی اہلیہ دوجہ کے پاس نہیں گئے اچھا انتیس دن ہو گئے پہلی آگئی آپ نیچے آئے اور امی عائشہ سے آکے ملیں امی عائشہ اچھا تمام ازواج متحرات جس میں امی عائشہ بھی شامل ہیں یہ پورا وقت ان کے لئے بڑی تکلیف کا تھا کہ محبوب سے جدائی اور دوری کا وقت تھا بڑی تکلیف کا تھا ان کو ہر آن یہ تھا کہ نبی علیہ السلام آ جائیں اب نبی علیہ السلام انتیس دن کے بعد آئے امی عائشہ کے پاس آئے اب یہ تو امی عائشہ کے لئے انتہائی خوشی کا موقع ہونا چاہیتا ہر بات بھول جانی چاہیے تھی لیکن شریعت بہرحال شریعت ہے انہوں نے پوچھا امی عائشہ نے اس موقع پہ کہ انتیس دن کے بعد خابند آ رہا پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو ایک مہینہ کہا تھا ابھی تو انتیس دن ہوئے ہیں تیس تو نہ ہوئے آپ کیسے آ گئے تو نبی علیہ السلام نے فرما عائشہ مہینہ کبھی انتیس کبھی ہوتا ہے یہاں ہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امی عائشہ بھی پوچھ لیا کرتی تھی نبی علیہ السلام ان کا پوچھنا برا بھی نہیں مانتے تھے بلکہ بات کو سمجھا دیا کرتے تھے آج کوئی بیوی اپنے خاوین سے اس قسم کی بات پوچھے نا تو آگے سے چپیڑ آنی ہے زوردار قسم کی